بلکل ہے اس لیے کہ وہ آلڈی پروون ہے کہ یہاں پر عیدگاہ ہے وہاں پر مندر ہے اور 1968 میں اکٹوبر 12 1968 میں شاہی عیدگاہ ٹرسٹ اور شری کرشنہ دنوستان کا ایک اگریمنٹ ہوا اور شاہی عیدگاہ ٹرسٹ یہ جو اگریمنٹ شری کرشنہ دنوستان سے کیا اس کا ان کو اپروول ملا اتر پردیش کے سنی وغبوٹ سے 19 places of worship ٹاکٹ ابھی بھی ہے پارلیمنٹ کا خانون ہے law ہے 1991 کا جو یہ کہہ دیا کہ 15 آگست 1947 کو بابری مسجد کو چھوڑ کر جتنے بھی places of worship ہیں چاہے وہ مسلمان کے ہو ہندووں کے ہو عیسائیوں کے ہو سیکھ کے ہو اس کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے اور آخری بات آخری بات یہ ہے کہ legal experts یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ civil dispute میں اگر کچھ سروے ہوتا ہے تو last resort ہوتا ہے آپ پہلا resort میں سروے کر رہے ہیں آپ ہم امید کرتے کہ وہاں کی عیدگاہ ٹرسٹ کے لوگ اس غلط order کے خلاف وہ اپیل کریں گے اور کوٹ اس پر دیکھے گا نہیں وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ دوبارہ ملک میں وشوہ ہندو پریشد RSS یہی چاہتی ہے جس میں بی جے پی بھی شامل ہے کہ دوبارہ اس ملک میں جو انیس سو ایٹیز میں اور نوود میں جو ملک میں جو نفرد کی فضائیں اٹھی تھی وہی محول دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ 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 بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ بی جے پی ستہ میں ہے اور دیش کے پدھان منطری وشوہ ہندو پریشد کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں کنٹرول اسی لیے نہیں کر رہے ہیں یا تو پھر وہ ان کی نہیں سنتے یا پھر پدھان منطری خود خاموش بیٹھے ہیں کہ چلو تم لوگ پکارتے ہیں